بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحرم دادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولوجئنا بمثلہی مددا ازادران امام مظلوم مسلسل جس سلسلے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے امیر المومین کے وہ فضائل کہ جو صرف امیر المومین ہی کی ملکیت ہیں انہی کے خصائص ہیں اور کسی کے پاس نہیں پائے جاتے پچپن خصوصیتیں اب تک بیان کر چکے آج ہم شروع کریں گے چھپنوی خصوصیت کو اور انشاءاللہ ستر کی ستر خصوصیت آج کے اس کلپ میں کوشش کریں گے مکمل کریں چھپنوی خصوصیت میں ربالہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے خاص الخاص یہ توفیق دی اور اس عظمت سے نوازا جس عظمت سے وہ اپنے اولیاء کو نوازتا ہے اپنے قریبی لوگوں کو متعبدوں کو نوازتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے وارث قرار دیا محمد مصطفیٰ کا یہ شرف کسی اور کے پاس نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے من ساءنی فقد ساءہو ومن سرنی فقد سرہو جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا یہ جملہ خصوصیت ہے امیر کائنات کی کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہ اگر اس صحابی کو ناراض کر دیا تو رسول اللہ کو ناراض کر دیا اگر اس صحابی کو خوش کر دیا تو رسول اللہ کو خوش کر دیا یہ صرف علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی فضیلت ہے ستاونوی خصوصیت اس کو ملے مولا نے اپنے لئے قرار دیا اور اسی طریقے سے اٹھاونوی خصوصیت یہ دو الگ الگ واقعات ہیں لیکن کا رب چکے ہیں اسی لئے میں ان دونوں کو ملا کر پیش کر رہا ہوں کہ بعض غزوات میں پانی نہیں تھا چھپنوی کے بعد ستاونوی بھی اور اسی طرح اٹھاونوی دونوں خصوصیتوں کے اندر پانی کا مسئلہ ہے جنگوں کے دوران پانی موجود نہیں ہے ایک مرتبہ رسول نے مجھے حکم دیا کہ درخ کے پاس جاؤ یہ ستاونوی اختصیت ہے میں درخ کے پاس گیا اور رسول کا پیغام پہنچایا انتن فجری لی ما ان کے رسول فرمارا ہے مجھے پانی نکال کر دو میرے مولا فرماتے ہیں جیسے ہی رسول نے یہ فرمایا رسول کے پیغام کو میں نے پہنچایا تو فوراں درخ سے گائیں کا ایک تھن نمہ ایک جسم برامد ہوا اور اس سے پانی جاری ہو گیا پورے لشکر نے اپنے مشکیزوں کو اپنے تمام کے تمام جو برطن تھے ان کو پانیوں سے بھرا اپنے جانواروں کو پانی پلایا یہ شرف امیر المومین کے لیے اور اٹھاونوی خصوصیت جو ہے اس میں بھی یہی ہے لشکر کے پاس پانی نہیں تھا تو فرماتے ہیں میرے مولا کے رسول نے مجھے بلایا ایک برطن پر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ رکھا تو برطن سے پانی نکلا اور وہ پانی ہماری انگلیوں کے درمیان سے خارج ہوا یہ شرف بھی صرف امیر کائنات کے لیے ان سٹھوی خصوصیت اللہ کی رسول نے مجھے خیبر روانہ کیا اور میں نے در خیبر کو کھاڑا مرحب میرے سامنے آیا مرحب کو میں نے پچھاڑا یہ بھی صرف میری خصوصیت ہے اور اس کو شعارہ نے بڑے بہترین انداز میں ربعیوں میں نظم کیا بچوں کو یاد کرائے جاتا ہے بولو بولو در خیبر کو کھاڑا مولا فرماتے کہ عمر ابن عبدیود کا قاتل میں ہوں اسے میں نے قتل کیا وہ اکیلا عمر ابن عبدیود اکیلا ہزار گھڑ سواروں سے مقابلہ کرنے والا تھا رسول کہہ رہے تھے کون ہے جو عمر ابن عبدیود کی آواز پر اس سے جنگ لڑنے جائے کوئی نہیں اٹھ رہا تھا ہر مرتبہ میرے مولا علی ابن عبدیود اٹھے اور عمر ابن عبدیود کو قتل کیا باسٹوی خصوصیت میرے مولا فرماتے میں کسی جنگ سے نہیں بھاگا میں ہر جنگ میں ثابت قدم رہا ہوں اور جو بھی میرے مقابلے میں آیا میں نے اس کے خون سے زمین کو سراب کیا ترے سٹوی خصوصیت اللہ کے رسول نے مجھے اپنا بھائی بنائی امیر المومین کی خصوصیت ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والا خیرہ کب بھائی بنایا غدیر کے دن یوم المعاخات اس کو کہا جاتا ہے امیر المومین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اس کے بعد دعائیں وہ سب آپ کے علم ہیں چونسٹوی خصوصیت جو اور کسی کی نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے وہ یہ کہ جس حدیث کو حدیث تیر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی مومین کو معلوم ہونا چاہیے جب کہا جائے حدیث تیر تو فوراً یہ والی حدیث ذہن میں آنے چاہیے کہ جنت سے ایک پرندے کا گوشت بھنا ہوا گوشت لائے گیا اور جب وہ گوشت رسول اکرم کے سامنے رکھا گیا تو رسول نے دعا کی کہ ماللہ اب وہ آئے کہ جو تیری پوری کائنات میں سب سے زیادہ تجھے عزیز ہے سب سے زیادہ تُو اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے نبی کے پاس بھیجا اور میں اس شرف سے مشرف ہوا اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں جس طرح میں اور آپ محبت کرتے ہیں کسی سے اللہ اس طرح محبت نہیں کرتا اللہ کے پاس جسم نہیں ہے اللہ کے پاس دل نہیں ہے اللہ کے پاس یہ احساسات نہیں ہیں لہٰذا اللہ کے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ ثواب جسے دیا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی اس کو ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے تو حدیث تیر خاصتہ ہے میرے مولا کا پینسٹھویں خطوصیت میرے مولا فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا یہ بھی سب کو تمام مہین کو یاد ہے آئے ولایت جب نازل ہوئی تو ایسے میں ایک سائل آیا اور میں اس وقت رکومت تھا تو اس نے جو ہے کچھ طلب کیا مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے اپنی انگوٹی جو کہ انگلی میں تھی اسے دی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی انما ولیكم اللہ ورسولو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وهم الراکعون یہ آئے ولایت شرف ہے امیر المؤمنین کا یہ علماء اہل سنت نے ملکا ہمارے علماء نے ملکا کہ اس آیت کے نزول کے بعد خلیفہ دوغم حضرت عمر نے چالیس انگوٹیاں رکوم جا جا کے زکاة میں دی مختلف لوگوں کو بلا بلا کہ تم آؤ مجھ سے لینا میں تمہیں دے دوں گا انگوٹی چالیس مرتبہ انہوں نے چالیس انگوٹیاں زکاة میں دی لیکن ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی اسی کو خاصہ کہتے ہیں اگلہ اگر سو سو انگوٹیاں میں دے دے کوئی آیت نہیں آتی امیر المؤمن نے ایک مرتبہ ایک انگوٹی دی اللہ نے آیت اتاری ہے 66 کی خصوصیت اللہ نے دو مرتبہ سورج کو میرے لیے پلٹایا ہے اور امت محمد میں اگرچہ سابقہ امتوں میں حضرت یوشع بن نون کے لیے پلٹا ہے سورج لیکن امت محمد مصطفیٰ میں کسی کے لیے سوائے میرے سورج نہیں پلٹا اس کے بعد 67 کی خصوصیت اللہ کے رسول نے مجھے بلا کر ساری امت کو بلایا اور کہا کہ سلمو علی بعمرت المؤمنین علی کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرو امر ان ادعا بعمرت المؤمنین اللہ کے رسول نے امر کیا مجھے امیر المؤمنین کہہ کر پکارا جائے زندگی میں بھی اور رفات کے بعد بھی کسی کو امیر المؤمنین کا لقب اللہ کے رسول نے علی ابن عیبی طالب سلام اللہ علی کے علاوہ نہیں دیا امیر المؤمنین فقط علی ابن عیبی طالب ہیں 68 خصوصیت اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندہ دے گا عرش کے بیچوں بیچ سے کہاں ہیں سید الانبیاء تو میں اٹھوں گا اس کے بعد دوبارہ وہ منادی ندہ دے گا کہاں ہیں سید الاؤسیہ تو تم اٹھ کھڑے ہوگی اپنے مقام سے اور اس وقت رضوان جو کہ جنت کا نگہبان ہے وہ جنت کی چابیاں لے کر آئے گا اور اسی طرح جہنم کا جو داروغہ ہے مالک وہ جہنم کی چابیاں لے کر آئے گا اور وہ دونوں رضوان اور مالک یہ آ کر کہیں گے یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم جنت و جہنم کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں اور اللہ آپ سے کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کی چابیوں کو آپ امیر المؤمنین کے علی بن ابی طالب کے حوالے کر دیں اے علی اس دن جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے تم ہوگے انت تروی خصوصیت اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اے علی اگر تم نہ ہوتے تو منافق اور مومن کی پہچان نہ رہتی میں وہ ہوں کہ جس کے سبب منافق مومن سے پہچانا جاتا ہے منافق وہ ہے جو دشمن علی ہو علی کی دشمنی کو دل میں چھپاتا ہے اور مومن وہ ہے جو محب علی ہو ستروی اور آخری وہ خصوصیت جو میرے مولا علی بن ابی طالب سلام اللہ علی کی ہے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے جس دن اللہ کے رسول سو رہے تھے وَنَوَّمَنِي اور مجھے بھی انہوں نے سولایا وَزَوْجَتِ فَاطِمَةِ وَبْنَيَ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ اور میری زوجہ فاطمہ بھی موجود تھی اور میری دونوں بیٹے حسن حسن بھی موجود تھے اور ہمارے اوپر چادر کو ڈالا اب یہاں پہ ممکن ہے سولایا کوئی ترجمہ کرے ظاہرا ہمیں اس بستر پہ لٹایا ایک ہی بستر پہ ایک ہی جگہ پہ لٹایا میں بھی لٹا رسول اللہ بھی لٹے میری دوجہ فاطمہ زہرہ بھی لٹی حسن حسین بھی اسی مقام پر تھے اور ایک بڑی چادر ہمارے اوپر ڈال دی جب یہ چادر ڈالی یہ بھی سب کو یاد آئے تطہیر کا واقعہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَ آیے تطحیر ہماری شان میں نازل ہوئی تو جبرائیل نے آ کر یہ کہا اَنَا مِنْكُمْ يَا مُحَمَّدُ اے محمد مصطفیٰ کہ میں بھی آپ میں سے ہوں فَكَانَ جِبرائیل سَادِ سُنَا تو جبرائیل بھی اذنِ خدا سے جب آئے اور اس میں داخل ہوئے تو پنجتن کے بعد جو چھٹے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے یہ ستر وہ خصوصیتیں ہیں جو اصحاب محمد مصطفیٰ میں سے کسی ایک کے پاس نہیں صرف علی بن عبی طالب سلام اللہ علیہ کے پاس ہیں اللہ نے بین مولا علی کو اشرف عطا کیا کہ وہ ان ستر خصوصیات کے مالک ہیں اور یہ خصوصیت کسی کے پاس نہیں سوائے علی بن عبی طالب کے اب یہاں پر دو جملوں سے بات کو میں مکمل کروں گا اور وہ یہ کہ جس کے اتنے فضائل ہوں اسی حدیث کے شروع میں ملے مولا نے یہ کہا کہ جتنے فضائل اصحاب محمد مصطفیٰ کے ہیں سب میں میں شریک ہوں لیکن میرے جو ستر فضائل ہیں میں کوئی بھی شریک نہیں کیا امت نے ایسی شخصیت کا حق ادا کیا وہ علی بن عبی طالب جس کے اتنے فضائل ہوں جس نے مختلف مقامات پر اپنے فضائل سنا سنا کہ امت کو بتایا میں کون ہوں کیوں تم میری قدر نہیں کرتے کیوں تم میری منزلت سے آشنا نہیں ہو اسی علی پر کتنے مظالم ڈھائے گئے کہ علی بن عبی طالب کو یہ کہنا پڑا ما زلتو مظلوما منزو قبض اللہ نبیہو میں اس وقت سے مظلوم رہا جب سے اللہ نے اپنی نبی کی روح کو قبض کیا مسلسل علی بن عبی طالب پر مظالم ڈھائے گئے چوبیس ساڑھے چوبیس سال کا عرصہ جس میں علی بن عبی طالب سلام اللہ علی کو خلافت نہیں ملتی ظاہری خلافت تین خلافہ کا دور اس دور کی عکاسی کرتے ہیں میرے مولا یہ کہتے ہیں سبرتو وفی العین قضا وفی الحلق شجا میں نے اس عالم میں سبر کیا کہ گویا کسی کی آنکھ میں کوئی کانٹا چبھو دیا گیا ہو کسی کے گلے میں کوئی ہڈی کا ٹکرا پھسا ہوا ہو جس شخص کی آنکھ میں کانٹا چبھو دیا جائے جس شخص کے گلے میں کچھ تھوڑا سا بھی ایک نوالا بھی اگر پھس جائے بعض اوقات پانی کا ایک قطرہ پھس جاتا ہے انسان کی رو رو کی بری حالت ہو جاتی ہے انسان کی بے اختیار آسو جاری ہو جاتے ہیں میرے مولا کیا کہنا چاہ رہا ہے ساڑھے چوبیس سال میں نے صبر کیا میں روتا رہا لیکن رسول اللہ کے عمر کے مطابق صبر کرتا رہا ساڑھے چوبیس سال بعد سن پینتیس حجری میں اٹھارہ زلحج جس دن عثمان کو قتل کیا گیا اس دن لوگوں نے اسرار کیا مولا نہیں کہ خلافت کے پیچھے لوگوں کے اسرار پر یہاں تک کہ لوگوں کے جملے تاریخ میں ملتے ہیں کہ اے علی اگر آپ نے خلافت کو قبول نہیں کیا ہم آپ کو قتل کر دیں گے اس اسرار کی بنیاد پر جب علی نے خلافت قبول کیا اس ظاہری خلافت کو جب قبول کیا جاو الحق و وزحق الباطل جب ہوا پینتیس حجری اٹھارہ زلحج کو خلافت قبول کی ہے چھتیس حجری یعنی زلحج آخری مہینہ ہے اسلامی کلندن کا چھتیس حجری آتی ہے یعنی کچھ ہی مہینے گزرے ہیں اور جنگ جمل واقع ہو جاتی ہے ادھر جنگ جمل تمام ہوئی جنگ سفین سنتیس حجری میں ادھر جنگ سفین گزرے ابھی ماحول تھوڑا تھما نہیں تھا جنگ نہروان آ جاتی ہے یہ چالیس حجری تک کے سالے چار سے پانچ سال کے اگر عرصے کو دیکھا جائے تو اس میں مسلسل میرے مولا کی مظلومیت نظر آتی ہے جنگ نہروان اس کے بعد چالیس حجری کا ماہ رمضان اور تیرہ ماہ رمضان المبارک بس چند جملے مسائب کے اور اسی پر بات کو ختم کروں گا تیرہ رمضان المبارک کے بارے میں علماء نے یہ لکھا یہ تیرہ ماہ رمضان المبارک کو امیر کائنات ممبر کوفہ پر یہ جملہ کہا حسن مشتبہ کو دیکھ کر حسن بیٹے کتنے دن گزر گئے ہیں تو اس وقت میرے مولا حسن نے کہا بابا تیرہ دن گزر گئے ہیں پھر حسین سے پوچھا حسین بیٹے کتنے دن باقی ہیں کہ سترہ دن باقی ہیں بس یہ سننا تھا میرے مولا نے کہا جلد اسی سر کے خون سے میری داڑی رنگین ہوگی وہ وقت دور نہیں کہ جب علی کی داڑی کا خضاب سر کا خون بن جائے یہ علی کی زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے یہ علی کی اولاد کے لیے بڑا سخت ماہ رمضان ہے مسلسل کبھی حسن مشتبہ کے گھر کبھی حسین سید الشہدہ کے گھر کبھی زینب و ام کلسوم کے گھر افطار پہ مولا حاضر ہوتے ہیں ایک دن میرے مولا جب اٹھارہ رمضان کا دن گزراتا اور انیسویں کی شب تھی ام کلسوم کے گھر مہمان ہوئے ازاداروں یہ عجیب شب تھی جب میرے مولا نے نماز مکمل کی اپنی مغرب اور عشاء کی ام کلسوم فرماتی ہے میں نے سفرہ افطار کو بچھایا تھا اس میں دو روٹیاں جوکی رکھی تھی ایک پیالہ دودھ کا تھا اور ایک پیالے میں پسا ہوا نمک رکھا تھا جیسے ہی میرے مولا نے نماز مکمل کی اللہ اکبر زہد علی بن ابی طالب کہا کہ بیٹی تو نے اپنے بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا کب تو نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے ایک روٹی کے ساتھ دو چیزیں استعمال کی ہو یہ سننا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کے نمک کو اٹھانا چاہا میرے بابا نے کہا کہ نئی ام کلسوم دودھ کو اٹھا لو ازاداروں میں ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہوں گا ام کلسوم ابھی دودھ کا برطن اٹھا رہی ہیں نہ جانے ام کلسوم نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب کوفا کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننے ننے ہاتھوں میں علی ابن ابی طالب کے لیے دودھ کے برطن لیے کھڑے تھے طبیب کا حکم تھا کہ علی کو صرف دودھ دیا جائے پانی نہ دیا جائے کوئی غزہ نہ دی جائے ازاداروں میں کلسوم کہتی ہے میں نے دودھ کے برطن کو اٹھایا میرے مولا نے تین لقموں سے افطار کی اس کے بعد گھر کے آنگن میں آگئے جیسے ہی میرے بابا گھر کے آنگن میں آئے آسمان کی طرف دیکھا ستاروں کی طرف نگاہ کی خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس رات کا میرے مولا رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا خدا کی قسم یہ وہی رات ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے کلمے کو پانا شروع کیا ازاداروں علی ابن ابی طالب یہ کلمہ دہرا رہے تھے ام کلسوم نے سن لیا بابا آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں مجھے کہا کہ بیٹی یا بنیہ بیٹی تیرے بابا نے بڑے بڑے سورماؤں سے جنگیں لڑی بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھارا بڑے بڑے پریشانیوں کا سامنا کیا لیکن آج کی رات علی ابن ابی طالب اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے آج علی ابن ابی طالب کا اضطراب عجیب اضطراب ہے ازاداروں میرے مولا یہ جملے دہرا رہے تھے ام کلسوم کا اضطراب بھی بڑھتا جا رہا تھا ایسے میں میرے مولا کے قدم بڑے گھر کے آنگر کی طرف کچھ بتخے تھی کچھ مرغابیاں تھی علماء نے یہ لکھا علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں یہ لکھا کہ جب وہ بتخے مولا کو دیکھتی ہیں کہ مولا روانہ ہو رہے مسجد کی طرف فوراں وہ مرغابیاں آگے بڑھتی ہیں اپنی منقاروں میں علی کے دامن کو تھام لیتی ہیں بے زبان بے زبانی کہتی ہے یا علی مسجد کو نہ جائیے یہ وہ منقاریں ہیں علماء نے لکھا مولا حسین کو کسی نے حدیہ کی تھی یہ مرغابیاں مولا حسین کو حدیہ شدہ تھی حسین سے منصوب جانور بھی ماتمی ہے حسین سے منصوب جانور بھی عزہ دار ہے اللہ اکبر ایسے میں یہ مرغابیاں جب تھام رہی تھی مولا کے دامن کو مولا نے ایک جملہ کہا ابھی تو یہ مرغابیاں رو رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد زینب ام کلسوم کا گریہ بلد ہوگا ہاں عزہ دارو وہ گریہ بلد ہوا جب ابن ملجم مرادی ملغون نے مسجد میں اپنی زہر میں بجی ہوئی تلوار کو فرق علی پہ مارا علی کا سر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا جبریل کی آواز بلد ہوئی پس آخری جملہ اور زہمت میں نے تمام کی عزہ دارو جب یہ عالم تھا کہ علی کے سر سے خون بہ رہا تھا مسجد میں علی کو زخمی کر دیا گیا مسجد میں علی کا سر شکافتہ کر دیا گیا حسن مجتمع نے دیکھا کہ اب بابا میں سکت نہیں کہ ان کو چلا کر لے جائے آجائے ایسے میں گلیم لائی گئی اس گلیم میں میرے مولا کو لٹایا گیا اور گھر تک لے جایا گیا جیسے ہی گھر کے دروازے پہ علی ابن ابی طالب پہنچے اشارہ کیا اپنی آنکھوں سے حسن مجتمع کو حسن بیٹے ہمیں یہی پر اتار دو بابا آپ چل نہیں سکتے بابا آپ میں حمد نہیں خون بہت چکا ہے روتے ہوئے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میری بیٹی نے مجھے اپنے قدموں پہ جاتا ہوا دیکھا تھا حسن بیٹے میں اس عالم میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا میں کہوں گا مولا یہ وہی زینب ہے یہ وہی زینب ہے جو ایک سٹھ ہجری میں آج آپ سے یہ برداش نہیں ہو رہا یہی زینب ہوگی ایک سٹھ ہجری میں واقع ہے کربلا کربلا کتبتے ہوئے سہرہ میں کربلا کے میدان میں جب قتلگاہ میں قدم رکھے گی تو خسین کا بدن تو نظر آئے گا لیکن سر نظر نہیں آئے گا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلموا الذین ظلموا آل محمد ایم قلبین قلبون